بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کورس کا دوسری کلاس شروع کر رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیتو بینہ جدی ایک پی ڈی ایف کے اوپرے پی نمبر ٹونٹی ایڈ اٹھر سو سالیس تیسا سبق علیہ وارو سالیس علیف تیسرے مقالمے کا پہلا حصہ انظر وست میں آئی دیکھیں اور سنیں اور دھرائیں تو یہ مقالمہ آپ پڑھنا شروع کر دیں احمد السلام علیکم بدر والیکم سلام احمد حضا احیاء سر حضا کون کیا سر اس کا کیا ہے حضا حضا اخی یہ میرا بھائی ہے حضا اخی آخی بھائی کو کہتے ہیں سر جی آخ کا مطلب ہے بھائی آخی کا مطلب ہے میرا بھائی یہ فرق ہے تھوڑ سا اچھا آخ کا مطلب ہے بھائی چھوٹی آئے گا میرا بھائی تھی ٹھیک ہے ہوا مدرس یہ مدرس میں بڑھاتا ہے ہوا مدرس یہ استاد ہے یہ استاد ہے بہتر احلان وست احلان خوش آمدیت ٹھیک صحیح صدیق کا مطلب ہے دوست اور صدیقی کا مطلب ہے میرا دوست یہ فرق ہے صدیق کا مطلب ہے دوست صدیق کا مطلب ہے میرا دوست تو مہندس یہ انجینئر ہے مہندس یہ انجینئر ہے ٹھیک یہ لفظ ہے بھائی ٹھیک رہی کھ دا ٹھیک گوڈ بائی اور درائیں وا اید ٹھیک ہے یہ لیڈی ڈاکٹر ہے طبیبہ لیڈی ڈاکٹر صدیقتی سہیلی کو صدیق کا مطلب ہے دوست صدیقہ کا مطلب ہے سہیلی صدیقتی میری سہیلی یہ سٹورنٹ ہے اسلامت لاؤ گوڈ بائی ٹھیک ہے آگے درس سالیس تیسا سبق المفردات الارد اضافی وکیبلری جی اور ان ضرورستہ میں بائی دیکھیں اور سنیں اور دورائیں یہ وکیبلری رکھی ہوئی آپ اس کو پڑھیں اور مطلب بتائیں مدرس مدرس طبیبہ 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 مہندیس کا مطلب ہے انجینئر صدیق کا مطلب ہے دوست صدیقہ سہیلی یہ حاضی کا بھی مطلب ہے یہ حاضی مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حاضی مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے دوروں کا مطلب سہم ہے باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہوا مردوں کے لئے اور ہیا عورتوں کے لئے ٹھیک ہے آگے تدریب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہہ ٹھیک ہے نوانے ٹھیک ہے اور تصویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے بس تو آپ جوڑیں ذرا جو لڑکی بنی ہوئے اس کے ساتھ طالبت لگے گا جی ٹھیک ہے یہاں پہ سر پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ملے گا ٹھیک ہے صحیح صدیقہ کو لڑکی کی تصویر کے ساتھ جوڑیں گے اور صدیقہ کو لڑکے کی تصویر کے ساتھ جوڑ دیں گے طبیبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے ہے تدریب الاول پہلی مشک ہے اس طرح میں سمہ دعال احمد صحیح فیلمونہ بالمناسب سنو اور پھر سٹکر نشانگو مناسب ڈبے میں یہ سوال حال نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم چھوڑ دیں گے تدریب السانی اس تصویر کی طرح اشارہ کریں جس کا نام آپ سے نے یہ بھی حال نہیں ہو سکتا اس لئے چھوڑ دیا اگلے صفحے پہ مفردات ان اضافیہ ایکسٹرا وکیبلری سو آپ اس وکیبلری کو پڑھیں ٹھیک ہے اس نان اس نان اس نان ہاں ٹھیک ہے اس نان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھو فور خمسا فاف ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح صحیح ہے ایک مرزا ہول کریں اچھا چلیں تدریب اللہول پہلی مشک سل بین الاددی و سورت المناسبہ نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں سر پہلے کا ہے ایک ہے ایک جو ہے اس کے ساتھ جوڑے گا جسے یہاں پہ تین ہے چھتین کے ساتھ دو ہے ٹھیک سر اب یہاں پہ ایک ہے تو یہ یہاں پہ دو کتاب ہیں یہاں پہ جوڑے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے نیزے جو ون لکھا ہے نم واحد اس کے بلیو ڈورٹ کے ساتھ لائن لگا کر ہم جوڑ دیں گے ٹھیک سر واحد کے ساتھ ہوگا یا پہ تین ہے اس ساتھ تو یہ اس کے ساتھ جڑے گا مجھ ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ کو اس کو آسان سوالہ چھوڑ دیں آگئی ہے تدریب سانی دوسری مشک رتی بالعداد گنتی کو تطیب دے کر لکھنا ہے یہ گنتی کی تطیب آپ کو آتی ہے پہلے کیا تھا واحد اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس نان اس کے بعد سلسلات سلاسہ 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 اربعات ٹھیک اور خمسات ٹھیک ہے خمسہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگئی ہے تدریب سالس تیسری مشک اس نمبر کی طرف اشارہ کریں جو آپ سنیں تدریب اپنے ساتھ کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مسالوں میں کیا گیا ہے تو پہلی مسال میں بلکل اس سوال کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ کے ساتھ جی جی پوچھیں اٹھ تلکیب ناہویہ اچھا وہ تیسرا اور چوتھا سوال آپ کہہ رہی ہیں اشیلوڑا میں نے اس کا مطلب آپ کو بتا دیا لیکن جواب نہیں بتا ہے کیونکہ یہ سوال یہاں پر حل ہو ہی نہیں سکتا آن لائن حل نہیں ہو سکتا یہ پرکٹیکل میں نے کلاس میں بیٹھا ہو کتاب سامنے ہو پھر اس پر یہ حل ہو سکتا ہے بس سوال کا مطلب آپ کو بتا دیا آگے ہے اترہ کیب و نحویہ گرامرٹیکل سٹرکچرز ہے اس کے بعد ہے تدریب الاول پہلی مشک تبادل سوالا والجوابا اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے مثال کیا ہے ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ نے اس بندے سے سوال پوچھ رہے حل انتا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہو وہ آپ کو جواب دے گا نام انا باکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں پھر آپ اس لڑکی سے سوال پوچھیں گی حل انتی باکستانی کیا پاکستانی عورت ہو وہ آپ کو آگے سے جواب دے گی نام انا باکستانی جی ہاں میں پاکستانی عورت ہوں تو فرق یہ ہے کہ مردوں کی نیشنلٹی کے آخر میں ہم یا لگاتے ہیں چھوٹی ہے یا اور تا دونوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے یہ ترکی کے مرد کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ اس سے یہ سوال پوچھیں جی حل انتہ ترکی حل انتہ ترکی حل انتہ ترکی حل انتہ ترکی نام انا ترکی ٹھیک ہے مطلب نام انا ترکی نام انا ترکی مطلب اچھا جا جی ہاں میں ترکی کا ہوں ٹھیک ہے اب آگے لی تصویر میں ایک ترکی کی عورت بنی ہوئی ہے اس عورت سے سوال پوچھیں جی حل انتہ ترکی نام انا ترکی حل انتہ ترکی اس کو پڑھیں گے حل انتہ ترکی حل انتہ ترکی نام انا ترکی ٹھیک ہے اور جی سے آرہا ہے مصریہ حل انتہ مصریہ نام حل انتہ مصریہ حل انتہ مصری حل انتہ مصری نام انا مصری حل انتہ مصری حل انتہ مصری حل انتہ مصری عورت کے لئے حل انتی سوریہ اور نام سوریہ ٹھیک ہے مردوں کے لئے انتا اور عورتوں کے لئے انتی ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ نے قرآن کب سیکھا تھا کتنا عرصہ ہو گئے سیکھے ہوئے قرآن پڑھنا سر میں نے بچوار ٹوٹرن سیکس سنے قرآن فاق ختم کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کیا مجھے روان پڑھایا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں جب میں نے یہاں میں میری دوست دہن جو ہے علماء کا کوش پڑھتے ہیں علماء کے پاس جب میں نے اس کی عربی کی جو ہے قدابی نا قائدہ انہوں میں جس میں مخارج لکھتے ہیں اس نے کہتے ہیں ہر زبان اپنا تو اس طرح قرآن کو اس کی اپنی زبان اس کو پڑھتے ہیں تجبید میں نا تو اس کے بعد مطلب میں مجھے بہت درک ہوا مطلب میں کافی منتظر ہوا اس چیز سے کہ مجھے یہ چیز نہیں سکھائے گئی کہاں پر رکھنا ہے کہاں پر نہیں میں کہاں دنیا کی تعلیم پر ہم نے اتنا کرتا ہے میں کہاں دین کی تعلیم پر ہوجتا پاتا نہیں کہ قرآن فاق اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہاں پر رکھنا ہے کہاں پر نہیں زیر زبر پیش کا مطلب اس قدر مطلب میں وہ کہ مطلب میری خواہش بہت ہے کہ مطلب ناظرہ بھی ہو اور مطلب تجوید کے ساتھ میں پڑھتا ہوں مطلب یہ ہے میری بات ٹھیک میں سجیز فرمین آسیسن ورڈ سیپ پہ پوچھا تھا چلیں ٹھیک تو اس کا اس لئے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گروب میں ایک لنک بیجتا ہوں ریبی کورس فور گاوہ سولیس اس کی کلاسز ہیں وہ خاتون جو ہیں وہ بھی سی طرح شروع سے پڑھ رہی ہیں یعنی کیاڈ بھی سیکھ پڑھنا سیکھنا بھی پڑھ رہی ہیں اس میں میں تجوید کو ٹارگٹ تو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اگر اس کے لیکچر سنیں گی تو آپ کی یہ تجوید بہت بہتر ہو جائے گی کیونکہ اس کو قائدہ ہی میں پڑھاتا ہوں قرآن کا جی گروب میں میں بیجتا ہوں لنک اس کا نام ہی ہوتا ہے کلاسز فور گاوہ سولیس وہ لنک بیجتا ہوں آپ گروب میں شامل ہیں تو آپ اس کے سارے لیکچر دیکھیں ون سے دیکھنا شروع کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی تجوید بہت بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج آپ نے بلکل تو آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا لیسن نمبر ون جا کر دیکھنا ہے یوٹیوب پر ٹھیک ہے پھر مجھے بتانا کل ٹھیک ہے سر اچھا اکل اس وقت پہ ہے تدریب و ثانی دوسری مشق ہاتھی جملن کمافل مثال ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے بناو تو کہہ رہا ہے کہ جیسے مسال میں ہے ویسا جملہ لاؤ جیسے مسال میں ہے ویسا جملہ بناو ٹھیک تو لفظ ہے اخ ہے اور مدرس اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی ٹھیک اخی کا مطلب ہے میرا بھائی تو ہم جملہ بنائیں گے ہاتھ اخی یہ میرا بھائی ہے وہ وہ مدرس یہ پروفیسر ہے اسی طرح آپ باقی سب تصویروں کے جملے بنائیں گے یہ کونسی تصویر پڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں صدیقہ کا مطلب ہے سہیلی ٹھیک ہے صحیح ہے نا ٹھیک سر وہ صدیقہ تھی میری سہیلی صدیقہ تھی میری سہیلی تو ہم نے جملہ بنائیں ہاتھ ہی صدیقہ تھی یہ میری سہیلی ہے کیونکہ مونس کے لئے ہاتھ ہی لگاتے ہیں پھر ہم کہیں گے ہی یا طبیبہ یہ لیڈی ڈاکٹر ہے آگے اب اس کو پڑھیں آپ ہی یا کا مطلب ہے جی شی ٹھیک سر یہاں سے پڑھو سر جو سر وٹ پروفیسر ہیں بلکل جو پہلے پک سے پڑھو نا بلکل اچھا ہازہ و در رس یہ ایک پروفیسر ہے غلط ہم نے بتانے ہیں ہازہ اخی یہ میرا بھائی ہے یہ سب آپ کے فیبلی میمورز ہیں آپ نے ان کا تعریف کروانے ہیں ہازہ اخی یہ میرا بھائی ہے پھر اس کے بعد اس کا پروفیسر بتانے ہیں اس کا کام بتانے ہیں ہازہ ٹھیک ہے اچھا ایک سکنے میں بشیر صاحب آپ ہولڈ کریں ہازہ اچھا جنر صاحب ہازہ ایک سکنے ہوا علیکم السلام یہ سر ہے نا یہ ایک میری پرانی سٹورنٹ ہیں ان کی کافی کلاسیں میں سو گی تھی تو اس ٹائم ان کو میں شروع میں پڑھا کروں گا اس کے بعد پھر آپ کی کلاس شروع کر دوں گا تو ابھی آپ اس کو سنیں دس سے ایک منٹ میں آپ کی کلاس شروع کر دوں گا میں جب باقی دونوں بھی آن لائن ہو جائیں گی نا تو میں آپ کی کلاس شروع کر دوں گا ٹھیک ہے سر مجھے بتا دیں پھر ہاں سے پڑھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ یہ الاربیہ تو بھینہ یدی کا پیج نمبر تھارٹی تھری ہے ٹھارٹی تھری اوکے سر جی مباشرہ صاحبہ پڑھیں یہ لفظ ہے اخت یہ لفظ ہے اخت کا مطلب ہے بہن مدرسہ استانی پہلی تصریح میں ایک آپ کو استاد بنا وہ نظر آ رہا ہے جو بورڈ پر کچھ لکھنے کو لگا رہا ہے ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوئے اس کے اخت اخت کا مطلب ہے بھائی پھر اس لیے کے نیچے لکھا ہوئے مدرس اس کا مطلب ہے استاد اب ہم نے اس سے جملہ بنانا ہے ان دھو لفظوں کے مدر سے تو ہم بنائیں گے حاضر اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس یہ پروفیسر ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی ٹھیک ہے حاضری 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 یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے حاضری صدیقہ ہی یا طبیبہ یہ میری صحیحلی ہے یہ لیڈی ڈاکٹر ہے یہ میری صحیحلی یہ لیڈی ڈاکٹر ہے حاضر اختب ہوتا ہے یہ ایک استاد ہے رکھیں میں نے آپ کو کوئی کون چیز بتائی تھی کلاس سے شروع میں اکھ کا مطلب تھا بھائی اکھی کا مطلب تھا میرا بھائی ٹھیک ہے یاد ہے اور اختی اختی میری بھین تو ان سب کو آپ نے پہلے اپنا بنانے یا لگا کر تو آپ بنائیں حاضری اختی یہ میری بھین ہے ٹھیک ہے ہی یا مدرسہ یہ استانی ہے اچھا ایک سیکنڈ آلڈ کریں یہ ایک سیکنڈ آلڈ کریں مباشرہ صاحبہ جی کون آلین ہے زوی صاحب آپ آن لائن ہوگی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اب بھی آپ لوگی کلاس دس ایک منٹ میں شروع ہو جائے گی آپ اس کو سنیں بس ان کو فارے کر کے میں آپ کی کلاس شروع کر دوں گا ٹھیک ہے اب اگر کو وعلیکم سلام جوہ صاحبہ بھی میں ان کو پڑھا رہا ہوں مباشرہ صاحبہ کو تو دس ایک منٹ میں آپ کی کلاس شروع ہو جائے گی آپ اس کو سنیں ذرا ٹھیک ہے جی مباشرہ صاحبہ پڑھیں یہ میری بہن ہے یہ وہی غلطی کر رہی ہیں رکھیں رکھیں غلطی کر رہی ہیں یہ میری بہن ہے ہی جا ہی جا مدارسہ یہ استانی ہے آخر میں یال گئے ہیں یال گئے ہیں آخر کے ساتھ یال گئے ہیں ہزا اخی اخی ہاں مد ٹھیک ہے ہوا مرد کے لئے ہوا عورت کے لئے ہیا ہیا ہوا ہزا انجینئر ہزا سٹی یہ میرا دوسر یال گئے ہیں صدی یہ میرا دوسر ہے صدی صدی یہ میرا دوسر ہے اور یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہزا اختی یہ میری زین ہزی ہزی عورت کے لئے ہزی 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 اختی ہزی 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 یہ محندیس اچھا موشیل صاحب بات سنیں کل ہم یہ پیج دوبارہ شروع کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹھاٹی سری آپ ٹھیک موسیقی